تمہیں تو سفے بچھی بچھی نہیں جائیں اور تو اور نالیہ بھی صاف کرنے ہی مان سکے رہا یہ کہہ دیا حبیتی آج دن میں تو آنے ہیں اور اس میں بھی کائی جمعی ملے ایسا کر جمعی راب کے دن اپنے کپڑے اور دے جا کر حبیتی وہ لیترہ ہن میں بھی پانی نکال دیو بے شرم بے حیاء کلی کیا بھارا یہی تو تمام وجائیں ہیں جو تم ظلیل ہو گئے جو تم رزوہ ہو گئے جو تم تباہ ہو گئے جب تک اپنی بسجنوں کے اماموں کو تم نے اپنا سر کا تاہ سمجھا جب تک ان بزرگوں کو تم نے اپنے سر کا اٹھا کر آکھا دنیا تمہیں اپنے سر کا اٹھائے گھوم رہی تھے ایک دن میرے آقا مسجد نبی میں تھے منبت شریف پر کھڑے تھے میرے رسول اللہ اللہ میرے نبی نے بجمہ کو دیکھا تمس بہن تمس سن کیا اور اس کے بعد اشارہ کیا میرے بلال میرے قریب آجاؤ حضرت بلال قریب آگئے اللہ اللہ جیسے ہی قریب آئے میرے سرکار میں قریب کرکا حضرت بلال کو فرمایا بلال کون سا عمل چھوکے کرتے ہو جو تمہارا نام میں نے جنت کے محل کے دربادے پر لکھا دیکھا اور وہ بھی ایسی جگہ ہو جہاں میرا محل وہی میرے بلال کا محل اتنا جب کہا تو خوشی میں چھوم گئے حضرت بلال نبی کہتے تھا کھڑے تو ہو جاؤ ہزاروں کے پیچھ میں کھڑا کیا تاکہ دنیا سمجھنے میرے بلال کی عزت کا حال کھڑے ہو گئے حضرت بلال نبی فرماتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو جاتے ہو جاتا اللہ اللہ لیکن بلال بھی ایسے بلال دھوڑی ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو بلال کرے اور میرا رسول نہ جانے پھر بھی نبیش کرتے ہیں بلال آخر بکاؤ تو سہی کون سا عمل ایسا ہے تمہارا حضرت بلال جاتے ہیں میری جار میرے رسول کے چرموں میں قربان یا رسول اللہ جو بلال کرتا ہے کوئی جنے نہ جانے خدا جانتا ہے خدا کا رسول جانتا ہے اگر ایک عمل ایسا ہے آقا جس کو کرتا ہوا آس تک تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا اللہ رسول کے سوا نبی کرتے کون سا عرض کرتے آقا جب آپ کے مسجد میں آدھان پر دیتا ہوں نا فجر کی تو جتنا فرد جماعت کے اور آدھان کے مابین مجھے بلتا ہے میں اپنے آنکھیں آپ کے خجرے کی طرف لگائے رہتا ہوں کب میرا نبی کاشانے سے نکلے رہا اور میں اپنے نبی کا جربا دیکھوں گا آدھان دل کی آنسو یہ لہتی ہے کہ صبح صبح سب سے پہلے لے اگر بلال کی نظر دیکھیں تو جربائے و مصطفہ دیکھیں سہل آنے دیکھیں مصطفہ کا دینار کریں اسی عمل کی وجہ ہے جو میں نے کہا جنت کے محل کے دروازے بنے پر اسی محفل میں نبی کہتے بلال مسجد کے گیٹ پر ایک بڑیہ کا دروازہ اسے بھی بلا کلا 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 جہاں تمہارا محل تھا وہی اس قریبی کا بھی تھا حضرت بلال گئے اور جا کر بڑیہ کے دروازے پر دستگزی نکل کے آئی پہمدوں کی چادر وڑے ہوئے تھے مقبولِ رسولِ بارکہ ہونے کے لیے خوبصورت لباس کی زنوت نہیں خوبصورت دل کی زنوت نہیں زور سے بڑتو یار زندر والو تم کو کل کو بھولیو آہ اور ہوگا سوگا جلسہ کیا پوچھو ایسے بہتے ہیں دعوت کا نہیں报ہan اے آہ وسلم ایسی باتیں سن کے بھی مسلمان نہ جھومیں تو کتھو میں گئے گا گ فائی بھائی بھائیế زور سے بھولوم ها سمارنا وردم آپ نے قیلال اواز Affairs جیسے ہی ہاتھ مارا پہلی آواز بھی پڑیا نے دروازہ کھولا ہٹی پرانی چادر بھولے ہوئے غریبی دروازے پہ آگئے جیسے ہی دروازے بھائی حضرت بلال کہتے ہیں اے ضعیفہ چل تیرے مغدر کو سلام کہا کیا ہوا کہا تجھے تیرے نبی نے بلایا اللہ اتنا سننا تھا خدا کی تصنفن پڑیا توری توری آئی مسجد نبی میں اس وقت تک عورتیں مسجد میں آتی تھی دورے انہیں فارق کے آدم سے ملکتا کیا گیا عورتوں کے آنے پر پینڈ لگایا گیا ہے سمجھیں آپ یہ اگر بات ہوئی میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے آئی پوری عورتوں در نبی میں برپا صحابہ سپیچ میں اور سائیڈ میں نبی کہتے ہیں ضعیفہ غریبی کون سا عمل ایسا کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہارا نام جنت کے محل کے دروازے پر دیکھا ہوگا اور اس محل کے دروازے پر پر کہ جہاں میرے بلاب کا محل ہے وہاں تیرا محل ہے سن کر رو پڑی کہنے لگی میں سمجھتا ہوں غریبوں میں بیکس میں سہاراوں میں فقت پر کھانا بھی نہیں ملتا ہے مجھے میرے رسول کی باپ کا بچے بیتنا کہا تو صحابہ بھی رونے لگے نبی کہتے ہیں نہیں سک فتہ عمل کیا ہے عرض کرتی ہے میں جو کرتی ہوں اللہ جانتا ہے میرا رسول جانتا ہے مگر آتا ایک عمل ایسا ہے جس کو کرتا ہوا آس تک کسی نے اللہ رسول کے سبا نہیں دیکھا کہاں دونسا ہے وہ ترہ بول تو صحیح عرض کرتی ہے آقا وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ کا بلان آپ کی مسجد میں ادھان پر دیتا ہے نا فجر کی تو آپ اچھا جگ مسجد میں کوئی آتا بھی نہیں ہے میں اپنے پیسٹر کی تیہ بنا دیتی ہوں اور ترمانہ پھل کر ترمانہ لگا کے میں اپنا دھمتہ لیتی ہوں ایتوں کا سر پڑھتی ہوں دوسرا دھمکہ اپنے ہاتھ میں دھمتے کر لیتی ہوں اور جب نے راستے مسجد نبی کی طرف ماتے ہیں میں تمام راستوں کو پڑھت پڑھتے کے ٹھوکے سے صاف کر دیتی ہوں کہ جب نبی کے غلام مسجدیں نبی کی بھی میں نماز تکرنے نبی کی بھی جائے تو نبی کے غلاموں کے پیروں میں کم کری نہ چھوٹ جائے کم کرنے چھوٹ جائے کم کرنے لگ جائے یا رسول اللہ صرف ہی عامل ہے جس کو کہتا کسی نے آس تکنگی دے گا کتا کی قسم یہ عورت چلی مصطفیٰ بولے جانے ساروں تبارہ کھی چاہتا ہوگا ہم کسی دوریا میں چندتی کو دیکھیں گے جسے چندتی نہیں دتا ہو 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 زورب کی جائے دیکھ لے جس کے مصطف میں آنے والے پاس تو کو آس تک ساتھ آتا ہے ہائی 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 بہت بہت اچھے انت اسپرسپن محشو واچ پیچھو میں تو سپر بچھی بچھائی جائی ہے جی اور تو محلیہ بھی صاف کرنے ہی مان سکے رہا یہ کہہ رہا ہے حفیت جی آج دن میں دعا میں اور اس میں بھی کائی جمعی ملے ایسا کر جمعہ راب کے دن اپنے کپڑے اور دے جا کر حفیت جگہ وہ لیترہ ہمیں بھی پانی نکال دیو بے شرم بے حیاء کلی کیا بھارا یہی تو تمام وجائے ہیں جو تم ظلیل ہو گئے جو تم رضوہ ہو گئے جو تم تباہ ہو گئے جب تک اپنی بسیلوں کے اماموں کو تم نے اپنا سر کا تا سمجھا جب تک ان بسیلوں کو تم نے اپنے سر کا اٹھا کے رکھا تھا دنیا تمہیں اپنے سر کا اٹھائے گھوم رہی حجب علیہ السلام امام اغزالی کہتے ہیں جس نے چالیس دن مسجد میں چرا چوا کے اجانا کر دیا یا خیام اپنک اس کی قمر میں اندھیرہ لگی اے شکی شکی جراتے ہو کبھی آتے ہو کبھی چارو لگاتے ہو کبھی مسجدوں کو دیکھتے ہو کبھی مدرسوں کو دیکھتے ہو کبھی خان خانوں میں آندے ہو کبھی مذہلوں کے پاس بیٹھے ہو کبھی دین کا حوال کیا ہے کبھی شریعت و اسلام کو دیکھا ہے کبھی طالبانیں انہیم نبیدیا کی آن پوچھے ہیں کبھی مدرسے میں پانے والوں کی آنیت پوچھی ہے کبھی کبھی انہوں سے مصافا عمل میں آنکھے کہ ملا ہے کبھی مطلب کے یا مرد کے حتوں اپنی عائش کے یا مرد کے حتوں اپنی آرسو کریکے مرد کے حتوں تمناہوں کریکے مرد کے حتوں خدا کی قسمی عالم علی مصطفیہ کے دین کے مالیس ہیں انہیں راضی کرلے، انہیں خوش کرلے اسے بھگر کرلے، ان سے مبک کرلے جس سے علی مردی راضی ہو جائے گا اس سے جا رسول علی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ باری قبیر باری سالت مسلکی اولا بائی سنت فائدانی حضور صحابہ سلیہ سالی پہلی